اگر ہم تیسے تھیم کی بات کریں جو ہمارے لسٹ میں ہے جس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سیکنڈ تھیم میں آپ کو تھوڑے سی شیپس چینج کے ساتھ لیکن اس میں آپ کو سیٹس بار کے آئیکنز کافی بڑیا دیکھن کو ملیں گے یہ تینوں تھیمز کافی اٹریکٹیو تھیم ہے تینوں تھیمز کا لنک آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں one of the themes includes یہ جس میں آپ کو کافی بڑیا lock screen میں clock style دیکھنے کو میلے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی بڑیا کسٹمائزیشن کے آپشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے بہت زیادہ کسٹمائزیشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کسی تھیم میں بھی نہیں لیکن جتنی بھی customization دیکھنے کو ملے گی وہ کافی simple ہوگی minimal ہوگی کافی attractive ہوگی جو useful features ہیں وہی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے like this اس theme میں اس theme میں آپ کو یہاں پر تھوڑے بہت customization کے options یعنی کہ lock theme میں جو text ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں آپ date کے text کو change کر سکتے ہیں time color selection اور دو تین extra options آپ کو اس theme میں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ normal سا theme ہے کافی بڑیا attractive سا theme ہے اور بالکل lightweight theme ہے کوئی زیادہ theming heavy theming آپ کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گی جس کا نام ہے primary آپ کو theme store میں یہ theme دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو theme store میں theme دیکھنے کو نہ ملے اب mtz file کو بھی try out کر سکتے ہیں اگر آپ ایک chinese theme store کو use کر رہے ہیں تو اس theme میں screenshot آپ نے دیکھ چکے ہیں بہت simple ذات theme ہے کافی زیادہ attractive theme ہے second theme جو ہمارے list میں ہے وہ یہ theme یہ theme میرا one more favorite ہے because of the control center اور اس کی lock screen تو ابھی اس theme کو ہم نے آج کی سیریز میں انکلیوڈ گیا آپ کو double tap کرنے آپ کو پاس دو clock styles ہیں یہ android 12 style آپ کو clock دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو یہ style پسند نہ آئے یا آپ کو تھوڑا سا different change چاہیے تو اس کے علاوہ آپ کو ہاں پر double tap کرنے آپ کو یہ options دیکھنے کو مل جائیں گی کچھ shortcuts ہیں کافی اچھے لگ رہے ہیں shortcuts battery percentage کا option آپ کے پاس available ہے torch کو آپ یہاں سے enable اور disable کر سکتے ہیں تو یہ theme کافی بڑی ہے اس میں آپ کو کافی اچھا wallpaper بھی دیکھنے کو ملے گا آپ swipe left turn سے camera کو open کر سکتے ہیں double tap کرنے سے آپ یہاں پر اس میں جو clock ہے اس کو آرام سے switch کر سکتے ہیں اور اس کے بھی control center کے icons کافی attractive ہیں last but not only is اگر اس theme کے بارے میں بات کریں گے اس میں بھی آپ کو کافی بڑی lock screen دیکھنے کو ملے گی آپ کو animated options دیکھنے کو ملے option میں آپ کو settings اس theme کی settings جو وہ مل جائیں گی یہاں پر آپ کے پاس option ہے custom side screen picture جو ہم نے بھی لگائی ہوئی ہے آپ اس کو اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں for example اگر میں یہاں پر اسے change کروں تو میرے پاس یہاں پر کوئی بھی اگر ہم for example کے لیے اس picture کو select کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ جب بھی اس میں lock screen کو enable کریں گے یہاں پر دیکھیں گے image جو ہے وہ change ہو چکے کوئی بھی image یہاں پر apply کر سکتے ہیں کافی زیادہ interesting theme ہے یہ اور اس theme میں بھی آپ کو کافی بڑی lock screen تو دیکھنے کو ملے گی ہی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو control center بھی بہت زیادہ attractive دیکھنے ملے گا اس میں آپ کو gradient look دیکھنے کو ملے گی تھوڑے سے icons بھی یہاں پر چینز ہیں تو کافی اچھا theme ہے اور جو تین themes کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تینوں themes کے نام آپ کے سامنے ہیں geometric sea land اور primary تینوں themes کے mtz file تینوں themes کے theme store کے link ایسے آپ انہیں آرام سے search کر سکتے ہیں آپ کو theme store میں تینوں themes دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں اگر آپ chinese theme store use کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک custom room کو use کر رہے ہیں تو وہاں پر اس themes کے آپ mtz files کو import کر سکتے ہیں کافی بڑی ہے theme تینوں themes کے link آپ کو مل جائیں گے description میں بس یہی سب چیزتی آج کے اس ویڈیو میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو like share ضرور کر دیجے چینل پر ہیں تو سبسکرائب ضرور کردنا یہ تھی میرا favorite ہے اس میں آپ کو کافی بڑیا lock screen میں widget دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں wallpaper بھی کافی بڑیا ڈاک لوگ بھی دیکھنے کو ملے گی light بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ڈاک موڈ کے لگا رہے ہیں تو آپ کو ڈاک موڈ پسند آئے گا اگر ڈاک موڈ کے لگا رہے ہیں تو ڈاک موڈ پسند آئے گا اگر لائٹ موڈ کے لگا رہے ہیں تو بعددان کا موڈ پسند آئے گا ڈاک موڈ پسند این ہم hineا ڈاک موڈ پسند آئے من غیم